جو رسول اللہ کی عزت کرے گا ہم اس کی عزت کریں گے جو رسول اللہ کی عزت نہیں کرے گا ہم اس کی عزت نہیں کریں گے اس کا بائیکارڈ کر سکتا ہوں تو وہ مجھے کرنا چاہیے حکومت کی ذمہ داری ہم سے زیادہ ہے وہ کوشی کرنے کے اوپر سے کوئی سمال ایدھر آنے ہی نہ دیں ہمارے دنوں کو ٹھیس من چاہیے ہمارے ایمان کو ٹھیس من چاہیے ہمارا سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی وجہ سے ہے ٹکنالوجی کے دور کے اندر کسی بھی ملک کے ساتھ جو سب سے بڑی جنگ ہے وہ اس کا سوشل بائیکارڈ ہے السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سیالکر نیوز اور میں ہوں مزمل بٹ ناظرین میں اس وقت ڈسکا میں مین بزار میں موجود ہوں جہاں پر یہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کچھ نوجوان ہیں وہ پمفلٹ بانٹ رہے ہیں اس دکانداروں کو جن کے اوپر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے غیرت ایمانی کا مظاہرہ ایمان کی حفاظت ان کی شرس کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بائیکارڈ فرانس لکھا ہوا ہے جس طرح انہوں نے نمو سے رسالت پر حملہ کیا ہے جسارت کی ہے تو یہ نوجوان میرے ساتھ موجود ہیں ان کی کیا جذبات ہم جانتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا لہو کلم تیرے ہیں فرانس نے جو نپاک جسارت کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان میں گستاخی کی ہے ہم اس کی برپور مضمت کرتے ہیں اور آج ہم یہ پمفلٹ لے کے بزار میں دکانداروں کو تاجران کو دے رہے ہیں اور تاجروں نے ہمیں اس بات کی اندہانی کرائی ہے کہ ہم فرانس کے ساتھ مکمل معاشری بائیکارڈ کریں گے اور آج ہم یہ سوشل میڈیا کے ذریعے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے گا وہ ہمارے پاؤں کی جوتے کی نوک پہ ہے اور سب کچھ ہمارا سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی وجہ سے ہے دنیا میں اگر عزت ہے تو رسول اللہ کی ہے سب سے زیادہ عزت رسول اللہ کی ہے جو رسول اللہ کی عزت کرے گا ہم اس کی عزت کریں گے جو رسول اللہ کی عزت نہیں کرے گا ہم اس کی عزت نہیں کریں گے اور ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو فرانس کے جو صفیر ہیں ان کو ملک بدر کیا جائے اور امت مسلمہ کے جو زخم ہیں ان کی مرم کی جائے اچھا آپ شافز کے اوپر یہ پنفلر دیتے ہوئے فورس بھی کر رہے ہیں لوگوں کو کہ بھئی بائی کارٹ کریں یا کیسا رسپانس لوگ خود دے رہے ہیں میرا خیال ہے ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی لوگ اچھا رسپانس دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں جو آپ کے جذبات ہیں اس سے بڑھ کے ہمارے جذبات ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے تو کسی کی کوئی شخصیت ہے ہی نہیں ہے کسی کی عزت ہے ہی نہیں ہے سرکار کی عزت ہے تو سب کچھ ہے آپ کیا جذبات رکھتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے یہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ کلم بھی تیرے ہیں تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو فرانس نے جو گستاہی کیا جو اس کے فرانس کے جو صدر ہیں اس نے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو خاکے شائع کی ہیں تو ہم اس کی پڑھ زور مضمت کرتے ہیں انہوں نے ہمارے دلوں کو ٹھیس پنچائی ہے ہمارے ایمان کو ٹھیس پنچائی ہے ہم ان کی اشیاء کا ٹوٹل بائیکارڈ کرتے ہیں ابھی ہم مین بزار میں کھڑے ہیں اور یہاں کے تاجروں نے ہمیں یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں اس کی پوری جو بھی ان کی اشیاء ہیں ہم ان کا بائیکارڈ کریں گے اور اس نے ہمارے جو جذبے کو للکا رہا ہے اے فرانس کے سزد سن لے ہمارے جذبے کم نہیں ہے اگر تم نے ہم یہ جنگ چھیڑ دیا ہے تو اس کا نتیجہ بھی تم دیکھو گے انشاءاللہ وہ دن دھوڑ نہیں ہے کہ جب پورے دنیا عالم دین میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قلبہ کر جائے گا جی ناظرین جن شاپس کے اوپر یہ پمفلٹ دیے جا رہے ہیں بانٹے جا رہے ہیں ہم ان سے بھی جانتے ہیں کہ وہ کیا جذبات رکھتے ہیں جی سر کیا کہنا چاہیے آپ سر ہم تو یہی کہیں گے جو ہمارے نبی کی خلاف بولے بھی موں سے بات سوچے بھی ہمیں ان کا سر کلم کر دینا چاہیے اگر انہوں نے یہ کیا ہے تو ہم کو چاہیے ہمارا جذبہ یہی کہتا ہے کہ ہم ان کی کسی قسم کی جو پروڈیکٹ ہے اس کا بائیکارڈ کریں بلکہ ہم وزیر آدم سے بھی کہیں گے وہ کوشی کرنے کے اوپر سے کوئی سمار ایدھر آنے ہی نہ دیں سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ اگر آنے نہیں دیں کہ کوئی بیجے گا بھی نہیں اگر کسی کا بات ہے بھی وہ کوشی کرنے اس کو بیچے نہ اب دوسرے دکان درموں کیا میسیج دینا چاہیے ہم تو یہی کہیں گے اگر نبی کے دیوانے ہیں تو اس کو ختم کر دیں ان کو ناس ہل کریں جی ناظرین آپ ہمارے ساتھ وہ شخصیت موجود ہیں جو ان نوجوانوں کو لیڈ کر رہے ہیں فرانس سے ہم ان سے بھی جانتے ہیں کہ وہ اپنے جذبات کا اظہار کن الفاظ میں کرنا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تند ہواوں سے بغاوت کی ہے چھوڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا وضوع فقط اکنام محمد سے محبت کی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فرانس نے جو جسارت کی ہے تو بیسکلی آج ٹکنالوجی کے دور کے اندر کسی بھی ملک کے ساتھ جو سب سے بڑی جنگ ہے وہ اس کا سوشل بائی کارٹ ہے تو آج ہم یہ معاشی بائی کارٹ کیا جائے ان کا اور ان کی جو پرادکٹس ہیں ان کا بائی کارٹ کیا جائے ہم پورے بزار کے اندر پورے شہر کے اندر تاجروں نے ہمارے ساتھ ماشاءاللہ بڑا تعاون کیا ہے اور انہوں نے ان چیزوں کو نکالا بھی ہے یہ نوجوان ایدر فونڈیشن کے ہم یہ پیغام گھر گھر لے کے جا رہے ہیں کہ ہمارے آقا اور مولا کی بارگاہ میں گستاخی کرنے والے کی کوئی چیز نہ ہم خریدیں گے نہ انشاءاللہ فروخت کرنے دیں گے تو آپ شخصوں کو کوئی فورس کرنا پڑھ رہا ہے آپ کو یا کسی کو کہنا یا لوک مجھ پر خود آپ کے نہیں الحمدللہ یہ سارے مسلمان ہیں اور پاکستانی قوم ویسے بھی اپنے نبی سے بڑی محبت کرتی ہے تو یہ ہم سے پہلے ہی یہ کام کر چکے ہیں ہم تو آج آئے ہیں تو الحمدللہ ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے کہ تاجروں نے صبح ایک ریلی بھی نکال لی ہے اور آج انہوں نے ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ بزار کے اندر آپ کو وہ پروڈائٹ نظر نہیں آئیں گے انشاءاللہ ہمارے ہاں زیادہ تا لوگ جو ہر چیز گورنمنٹ کی طرف دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ کام بھی گورنمنٹ کرے یہ بھی کرے اپنے تائیں جو آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا ماشاءاللہ بہت آپ دوسرے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے دیکھیں سب سے پہلے تو جو بندے کو جو بندہ خود کر سکتا اس کو وہ کرنا چاہیے اگر میں کسی چیز کا بائیکارڈ کر سکتا ہوں تو وہ مجھے کرنا چاہیے حکومت کی ذمہ داری ہم سے زیادہ ہے ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کریں اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں تیب اردگان ہمارے لیے جو ہے وہ مشعل راہ ہے ہمارے حکمرانوں کو ان کے پیچھے چلنا چاہیے تو آپ جو ہماری گورنمنٹ ہے ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ عوام کا رجحان کیس طرف ہے آپ محسوس کریں کہ ان کا رجحان بھی عوام کے مطابق ہے یا عوام کے مطابق ہونا چاہیے دیکھیں گورنمنٹ کے لیے سب سے بڑا پیغام تو یہی ہے کہ ہمارے حکمران سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی حکومتیں ساری زندگی رہیں گی حالانکہ ماضی ان کے لیے سب سے شاندار نمون ہے کہ جنہوں نے حضور کی ختم نبوت پہ حملہ کیا آج وہ کہاں کھڑے ہیں اگر یہ حکومت بھی آج حضور کے نام پہ کھڑی ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان بھی اور یہ لوگ بھی تا دم آخر بقاہ اسی کے لیے جو حضور کے ساتھ وفا کرنے والے ہیں وگرنا جو حضور کے ساتھ وفا نہیں کر رہے گا اس کے لیے فنائی فنائی تو بیس یہ کہ قوم ہم جس طرح ریاکٹ کر رہے ہیں آپ سیٹسفائیڈ ہیں اس سے مزید آگیا ہمیں پڑھنا چاہیے جی انشاءاللہ دیکھیں جو ان کا معاشی بائیکارٹ ہے اگر ہم اس پر کھڑے رہتے ہیں تو آج کا جو میکرون جو زینی مریض ہے فرانس کا صدر آپ اس کا بیان پڑھ لیں کہ اس نے کہا کہ یہ حکومت نے نہیں کیا حالانکہ سب کچھ کرنے کے بعد اس نے کہا میرے بیان کو تروڑ مرور کے پیس کیا گیا ہے تو یہ پریشر ہے امت کا اگر ہم اس پریشر پر کھڑے رہتے ہیں تو آج ایک میکرون کے اگر ہزار بھی یہ لوگ گماشتے کھڑے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے بائیکارٹ سے ان کو بڑا فڑک پڑے گا جی بلکل جی جس طرح سے نے کہا کہ اس دور میں جنگوں کے حوالے سے تو ایک آگے کی بات ہے جو ہمیں سب سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے معاشی بائیکارٹ معاشی بائیکارٹ ابھی ہم نے سٹارٹ کی کیا ہے مسلم ممالک نے تو انہوں نے اپنے بیانات بھی بدلی ہے جس طرح یہ فرما رہے ہیں تو اسی پریشر کو ہمیں مزید بلڈ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ دیکھنے والے دیگر جو ممالک ہیں جو یہ سوچ بھی رہے ہیں کہ ہم بھی یہاں پہ اپنے ممالک میں اجازت دیں اگر وہ سوچ بھی رہے تو وہ سوچنے کی جسارت بھی نہ کر سکے ہمیں اس طرح کا مزید پریشر بلڈ کرنے کی ضرورت ہے آپ اس نوجوانوں کی سیفٹ پہ کیا رائے رکھتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کومیٹس میں ضرور کیجئے گا اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ